دوستو آپ اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ کسی ملسم کا جسمانی ریمانٹ حاصل کر لیا گیا ہے یا جوڈیشنل ریمانٹ حاصل کر لیا گیا ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ریمانٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کس ریمانٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے دوستو ریمانٹ تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک فیزیکل ریمانٹ جسے جسمانی ریمانٹ بھی کہا جاتا ہے نمبر دوستو جوڈیشنل جسے عدالتی ریمانٹ بھی کہا جاتا ہے اور نمبر تین ٹرانزٹ ریمانٹ جسے سفری ریمانٹ بھی کہا جاتا ہے چلیے بات کرتے ہیں فیزیکل ریمانٹ کی زابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت ایف آئی آر کے اندراج کے بعد کرمینل پروسیجر کورٹ کی شک اکسٹ کے تحت تفشیشی افسر انویسٹیکیشن افسر جسے آئیوک بھی کہا جاتا ہے کی ذمہ داری ہے کہ ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے ان 24 گھنٹوں کے اندر ملزم سے تفشیش مکمل نہ ہوئی ہو تو آئیو مجسٹریٹ کو وجوہات بتائے گا کہ تفشیش اور جرم سے متعلق ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ملزم کا ابھی پولیس حراست میں رہنا ضروری ہے عدالت جرم کی نویت بغیرہ دیکھتے ہوئے زابطہ فوجداری کی دفعہ 166 کے تحت ملزم کو کچھ دن کے لیے پولیس کی حراست میں دے دے گی اسے فیزیکل ریمانٹ کہا جاتا ہے نمبر دو پہ ہے جوڈیشنل ریمانٹ ملزم کی گرفتاری کے بعد زابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کے تحت آئیو کو چودہ دن جس میں تین مزید دن شامل کیا جا سکتے ہیں عدالت کے سامنے چالان مکمل یا نامکمل پیش کرنا ہوتا ہے چالان میں کیس کی تفصیلات اور ملزم سے تفشیش کی صورت میں جو ثبوت وغیرہ اکٹھے ہوئے ان کی تفصیلات درج ہو دی ہیں چالان پیش ہونے پر عدالت فائل دیکھنے کے بعد اگر یہ سمجھتی ہے کہ ملزم نے کوئی جرم نہیں کیا تو اسے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے تاہم اگر ملزم کے خلاف تھوز ثبوت موجود ہوں تو ٹرائل کا بقائدہ آغاز کیا جاتا ہے اس دوران ملزم کو زابطہ فوجداری کی دفعہ 344 کے تحت پولیس کی حراست سے لے کر ملزم جتنا عرصہ جیل میں رہے گا اسے جوڈیشنل ریمانڈ کہا جائے گا نمبر تین پہ ہے ٹرانزک یعنی سفری ریمانڈ ملزم جرم کر کے کسی دوسرے شہر فرار ہو گیا پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کے پیچھے پہنچ دی ہے اور اسے گرفتار کر لیتی ہے قانون کے مطابق پولیس کو گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے تاہم سفر اتنا زیادہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر واپس پہنچنا ممکن نہیں تو ایسی صورت میں پولیس نے ملزم کو جس علاقے سے گرفتار کیا اسے علاقے کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا گرفتاری اس کے نوٹس میں لائے جائے گی اور اسے ملزم کا سفری ریمانڈ لیا جائے گا اور ملزم کو اپنے علاقے میں واپس پہنچ کر متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا ملزم کو اپنے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا